احبابِ گرامی آج کا یہ آلی شان زی قدر پروگرام اس پاک ہستی کی یاد میں ہے اس بلند و بالا ہستی کی یاد میں ہے کہ جس کا نام ہی اللہ نے بلندی رکھا ہے یہ وہ ہستی ہیں کہ بلندیاں بھی جنہیں جھک کے آکے سلام کرتی ہیں آج اس ہستی کا ذکر ہے یوم شہادتِ علی پاک علیہ السلام کے حوالہ سے یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں یاد رکھیے گا کہ جو آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ الاسلام کی امت تک بھی ہر دور کے اولیاء کی تربیت کرتے رہے ہیں شاید آپ یہ بات نہیں سمجھے بڑی مشکل سی بات ہے کہ جب وہ تھئی نہیں تو وہ کیوں کرتے رہے احبابِ گرامی یہ آپ کی اور میری سمجھ کی بات نہیں ہے یہ صرف ماننے والی بات ہے اور ہمارے سارے اسلاف اور بزرگ اس بات پر متفق ہیں حضرتِ وہ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ حضرتِ مجددِ الفیسانی ہوں سناولہ پانی پتی ہوں جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام کے دور میں جتنے بھی اولیاء کرام تھے ان اولیاء کی روحانی تربیت بھی مولا مرتضا روحانی طور پر فرماتے رہے ہیں تو اندازہ کریں اس کی عظمت کا کوئی کیا اندازہ لگائے کہ جو میرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس قدر عالی منصوب ہے اور یہ ڈیوٹی ہی ولایت کی میرے مولا علی کی ہے اللہ کا ولی میرا مولا علی ہے اور پھر جس کو بھی ولایت ملی ہے یا ملے گی وہ علی کے صدقے سے ہیں کیا سوچ سکتے ہیں اس کی عظمت کے بارے میں حضور مولا علی علیہ السلام وہ سمندر کا چھپا ہوا کنارہ ہے کہ جس کی وسط کا اندازہ کرنا احاطہ کرنا انسان کے بس سے باہر ہے اگر کوئی انسان اس فضیلت کے سمندر میں اترے گا تو وہ ایک عظیم عظمت کی کائنات کا اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کرے گا کہ یہ کیسی شانوالی ہستی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی مدد کے لیے تخلیق فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے یہ کہ عرش کے اوپر بھی اللہ نے یہی لکھا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَيَّتُهُ بِعْلِجٍ اور میں نے اپنے محمد کی مدد علی کے ساتھ کی اللہ نے اپنے عرش کے اوپر بھی یہی لفظ لکھے ہوئے ہیں تو حبابِ گرامی جس ہستی کو اللہ نے اپنے نبی کی مدد کے لیے اس دین کے تکمیل اس مشن کی تکمیل کے لیے بھیجا ہو وہ حضرتِ مولا مرتضی مولا علیہ السلام ہے اور میں نے سمندر کا لفظ اس لیے استعمال کیا یہ میں نے نہیں کیا بلکہ ان کی عظمت سمجھانے کے لیے خدا نے کیا ہے آپ سورہ الرحمن پڑھیں تو سمجھ آئے سورہ الرحمن اور یاد رکھیے گا مولا علیہ السلام قرآنِ ناطق ہے کیا ہے؟ قرآنِ ناطق ہے یہ قرآنِ سامت ہے جو ہمارے پاس ہے خاموش ہے اور علی بولتا قرآن ہے حسین بولتا قرآن ہے تو آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سورہ الرحمن کے بارے میں کہ یہ عروس القرآن ہے یہ قرآن عروس کہتے ہیں دلہن کو تو یہ دلہن کا ذکر قرآن میں کیا ہے تو حوابِ قرآنی آگے اس کو پڑھتے ہوئے چلتے جائیں چلتے جائیں ذرا فرمایا کہ مارا جل بہرین اللہ نے فرمایا دو عظمتوں اور فضیلتوں کے سمندر آپس میں ملے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک سمندر کا نام علی ہے اور ایک سمندر کا نام سیدہ زہرہ ہے تو یہ عظمتوں اور فضیلتوں کے سمندر ہیں یہ دو ملے تو فرمایا لعلو سے مراد میرے مولا حسن کی ذات ہے اور مرجان سے مراد میرے مولا حسین کی ذات ہے تو یہ سورہ الرحمن میں علی کی دلہن کا ذکر ہے وہ ہیں عروس عروس علی اس لیے حوابِ گرامی اس سورہ مبارکہ کو اللہ رب العالمین نے یہ شان بخشی کہ عمت اس لیے اس سورت کو عروس القرآن کے نام سے یاد کرتی ہے کہ جس میں اس پاک عروس کا ذکر ہے کہ جس کے بچوں کی ولادت کا ذکر بھی جس کے بچوں کی شہادت کا ذکر بھی اسی صورت میں موجود ہے کہتے ہیں موٹی اور لعلو اس لیے کہا گیا کہ اس میں مولا حسن کے ولادت کا بھی ذکر ہے اور زہر سے شہادت کا بھی ذکر ہے اسی لعلو میں اور مرجان مولا حسین کی ولادت کا بھی ذکر ہے اور مولا حسین کی شہادت کا بھی ذکر ہے یہ قرآن ہے اس کی احوابِ گرامی ان کی عظمتیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ڈسکس فرمائے وہ حضور مولا کائنات ہیں مولا علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک سنییں گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم ہے کہ الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے کیا ہے سردار ہیں وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا یہ دونوں سردار ہیں لیکن ان دونوں کا باپ ان سے بہتر ہے یہ سردار ہیں ان کا باپ علی ان سے بہتر ہے کیوں احوابِ گرامی کیونکہ میرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کو کیا شان اللہ نے عطا فرمائی کہ ایسا علی دیا کہ جن کے بچے دنیا و آخرت کے سردار ہیں علی ان سرداروں کا باپ ہے اور جو محمدِ عربی ہیں جو سید المرسلین ہیں اس سردار کا بھائی ہے جو سیدہِ کائنات ہیں جو سیدہت النساء العالمین ہیں جو ساری عورتوں کی سردار ہیں علی اس کا بھی سردار ہے سردار کا بھائی ہے سرداروں کا بیٹا ہے اور ایک سردار بی بی کا شوہر ہے اور اس کا خامد ہے تو یہ سید السادات ہے سید السادات سرداروں کا سردار جسے کہا جائے وہ علی المرتضی ہے اس لیے حبابِ گرامی حضور مولا علی الاسلام کی شان میں ہم کیا لب کشائی کر سکتے ہیں یہ وہ ذات ہے کہ جس کا نام لے کے رب میراج کی رات اپنے محبوب سے گفتگو فرمائے فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اور جس کے لہجے میں اپنے نبی سے گفتگو فرمائے یہ آج اس کی یاد میں ہم محفل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو حبابِ گرامی میں اگر کہوں کہ دنیا میں کوئی ماں ایسی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ پیدا کیا ہو یا وہ ماں اس دنیا میں ہے ہی نہیں جنہوں نے علی جیسا کوئی مرد پیدا کر سکیں یا وہ ماں آجز ہیں یا وہ ماں بانج ہو چکی ہیں شاید کوئی کہے کہ بڑے بڑے اور بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں آپ نے نفی کر دی کسی کی آئیے ہم حضرت عمر فاروق کی زبان سے سن لیتے ہیں کہ وہ جب مولا علی کے بارے میں فیصلہ سناتے ہیں تو کس لہجے میں کن الفاظ میں کس انداز میں گفتگو کر کے میرے مولا کی شان ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں اس بات سے آجز ہیں کہ کوئی عورت علی جیسا بیٹا پیدا کر یہ صرف فاطمہ بنت حسد ہے جس نے علی کو جنہ ہے پوری کائنات میں باقی دنیا کے عورتیں آجز آگئی ہیں علی جیسا بیٹا کسی عورت کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے اب اگر حضرت عمر کہیں تو پھر تو مان لے بات سمجھ آگئی کوئی دنیا میں ایسی عورت نہیں ہو جس نے علی جیسا بیٹا پیدا کیا ہو یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے تو ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ لوگو علی بے مثل ہے علی کیا ہے بے مثل ہے اس لیے پیر محر علی شاہ صاحب کہا کرتے تھے کہ محر علی ہے حب نبی حب نبی ہے محر علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں محر علی وہ اپنا نام نہیں لیتے تھے محر کہتے محبت کو محر کس کو کہتے فرماتے محر علی یعنی علی کی محبت ہے حب نبی وہ فرماتے جسے علی کی محبت ملی اسے نبی کی محبت ملی حب نبی ہے محر علی اور نبی کی محبت علی کی محبت ہے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی یہ تو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ علی کا جسم میرا جسم ہے علی کا خون میرا خون ہے علی کا جسم علی کی روح میری روح ہے علی کی خال میری خال ہے علی کے بال میرے بال ہے علی کا شجرہ میرا شجرہ ہے علی کا خون میرا خون ہے اسی حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں ماں بین پیا احمد علی کی محبت نبی کی محبت ہے اس لئے احبابِ گرامی اس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں بلکہ جنابِ ابنِ عباس نے تو اس سے بھی بڑی بات کہی عبداللہ ابنِ عباس جو سید المفسرین ہیں انہوں نے کہا دیکھیں یہ عارف لوگ تھے عارف کی بات بڑی پتے کی بات ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں جنابِ عبداللہ ابنِ عباس تاریخِ دمشق میں اور مختصر تاریخِ دمشق میں یہ دونوں کتاب دیں اس میں ان کا قول آپ فرماتے ہیں کہ اَقِمِ النِّسَاؤُ اَنْ يَأْتِيْنَا بِمِثْلِ اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي ابنِ عبی طالب آپ فرماتے ہیں لوگو علی کی ماں نے علی کو جنا امیر المومنین علی فرماتے ہیں امیر المومنین علی ان کو جنا پھر مائیں بانج ہو گئی کیا ہو گئی بانج کس کو کہتے ہیں جس کے اولاد ہی نہ ہو انہوں نے کہا پھر مائیں بانج ہو گئی کسی عورت کو یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے کوئی اولاد ہو علی کی ماں ایک تھی علی ایک یہ جنابِ عبداللہ ابنِ عباس فرماتے ہیں دیکھیں یہ آسان سا لفظ ہے کہ علی علی کرنے والوں کو آپ شیعہ کہہ دیں بات نہیں ختم ہوتی کس کس کو ہم کہیں گے کہ اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں مائیں باہ جو پھرکی کسی کی اولاد نہیں ہوئی آپ بھی تو کسی کی اولاد ہیں ان کا نہیں علی جیسا کوئی نہیں اور بھی تو اتنے سے عبا اکرام ہیں علی جیسا کوئی نہیں اور بھی اتنے عظیم لوگ ہیں کہتے نہیں کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں بلکہ یوں سمجھے جان سکتی ہی نہیں وہی حضرت عمر فاروق والا کی دنگی تو ایک ہی ہے کہ اس لیے عبا اکرامی ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں موسیقی موسیقی